اور جو اس کے ظاہری معنی کو تسلیم کرتے ہیں ان کو تنبید دینے کرنے کے لیے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ملتے جلتے موجزے آئندہ مسیح دجال کی طرف منصوب کیے ہیں اور حقیقی مسیح کی طرف نہیں کیے اس کو پڑھ کر یہ میرا ذہن استرگیت بہت ہی ایک گہرا نکتہ اس کے عبارت سے میرے ہاتھ آ گیا دیکھو قرآن کریم نے جو باتیں بیان فرمائیں یہ یقینی بات ہے کہ وہ تمثیلی کلام سمجھ کر بیان کے طور پر پیش فرمائی ہیں اگر یہ حقیقی کلام ہوتا تو آئندہ زمانے میں جس مسیح نے ناظر ہونا تھا اس کے ہاتھوں پر یہی موجزے دھرائے جاتے ہیں لیکن اس کے زمانے میں یہ موجزے جھوٹے مسیح کی طرف منتقل کر دیئے ہیں جو دجال مسیح ہے اور حقیقی مسیح کی طرف وہ اجازی باتیں رکھی ہیں کہ سلیب کو توڑے گا اور حکم عدل بنے گا اور سور صفات لوگوں سے مقابلے کرے گا وہاں بھی تمثیل تو ہے لیکن اور رنگ کی تمثیل ہے تو انہوں نے معلوم ہوتا ہے کہ بات ایسی نوٹ کی ہے کہتے ہیں کہ دیکھو کرامتیں بھی ہوئیں تو جیسی مسیح دجال کی ہونے والی تھی حدیثوں میں مسیح دجال کا تذکرہ پڑھ کے وہ کرامتیں یاد آگئیں مولی صاحب کو جو بائبل میں مسیح کی طرف منصوب کی جاتی ہیں تیسری انجیل کے آٹھ میں باپ کے دوسرے اور تیسرے درست سے ظاہر ہے کہ بہتیری رنڈیاں اپنے مال سے حضرت ایسیٰ کی خدمت کرتی تھی بس اگر از یہودی از راہ خباست اور بدباتی کے کہے کہ حضرت ایسیٰ خوشروع نوجوان تھے رنڈیاں ان کے ساتھ صرف حرام کالی کے لیے رہتی تھی اس لیے حضرت ایسیٰ نے بیانہ کیا اور ظاہر یہ کرتے تھے کہ مجھے عورت سے رغبت نہیں ہے کیا جواب ہوگا کہتے ہیں کوئی جواب نہیں بات خدم کر دیں بریلوی مسلک کے مولی صاحبان نے تو اوٹ پٹانگ بات نہیں کی بس لنکی ضرور ہے کچھ نہ کچھ ان کے بڑے امام جو ہیں بہت بلند مرتبہ کہلاتے ہیں اپنے مسلک میں قادری مولانا مولوی شاہ احمد رضا خان صاحب قبلہ قادری اپنی کتاب ارطایہ نبویہ فی الفتاور رضویہ رضویہ میں فرماتے ہیں جلد اول سے یہ حوالہ لیا گیا ہے جہاں میں نے حوالے نہیں دیئے وہ بنا لو بقیدہ اصل سے کہوں کوئی فوٹو سیٹ نکالیں اور جو جو بھی میں حوالے دیتا ہوں وہ بعد میں ایک پروگرام بناو وہ دکھانا شروع کرو تھوڑے تھوڑے دے ٹھرا کے تاکہ لوگ دیکھیں اور نوٹ کر لیں دیکھ لیں کہ ہاں یہ باتیں سی طرح لکھی ہوئی تھیں تو کہتے ہیں ہاں ہاں عیسائیوں کا خدا مخلوق کے مارے سے دم گما کر باپ کے پاس گیا مخلوق کے مارے سے دم گما کر باپ کے پاس گیا اس نے اکلوتے کہ یہ عزت کی کہ اس کی مظلومی اور بے گناہی یہ داد دی کہ اسے دوزخ میں جھونک دیا اوروں کے بلدے اسے تین دن جہنم میں بھونا ایسے کو جو روٹی اور گوشت کھاتا ہے اور سفر سے آ کر اپنے پاؤں دھروا کر درست کے نیچے آرام کرتا ہے درست اونچا اور وہ نیچا ہے یہ مولیوں والی بات ہے کوئی نبی ہم نے درست کے نیچے دیتا اونچا ہوتے نہیں دیکھا درست سے ظاہری طور پر جہاں جو زمان میں موں میں آیا کہہ دیا ایسے کو جس کا بیٹا اسے جلال بخشتا ہے آریوں کے عشر کی تو ماں اس کی جان کی حفاظت کرتی تھی عیسائیوں کے خدا کے بیٹا اسے عزت بخشتا ہے کیوں نہ ہو سپوت ایسے ہی ہوتے ہیں پھر اسے بے خطا جہنم میں جھونکنا کہ ایسی محسن کشی نائنصافی ہے ایسے کو جو یقیناً دغباز ہے پچتاتا بھی ہے یقیناً دغباز ہے دیکھ لیے اس میں کوئی بابل کا حوالہ نہیں بابل میں کہاں لکھا ہے کہ مسیح نائنصافی لیے دغباز تھے یا تو حوالہ دیتے کہ فلاں موقع پر یہ کہا ہے پھر تو بات بند تھی لیکن بے دھڑک بولی جا رہے ہیں ایسے کہ جو یقیناً دغباز ہے پچتاتا بھی ہے تھک جاتا ہے ایسے کو جس کی دو جو روئے ہیں دونوں پکی زنکار حد بھر کی فائشہ دو جی حضرت مسیح کے متعلق یہ علی رضا کیا کہتے ہیں ان کو مولان بلیلی صاحب نہیں موید ملت طاہرہ آلہ حضرت مولانا مولوی شاہ احمد رضا خان صاحب قبلہ قادری یہ ان کے مریض بھی پاکستانی مولوی حضرت شاہ سے انخلاب بولتے پھرتے ہیں وہ میں نے جس طرح کھول کر دکھایا ہے نتھار کر ان کے متعلق دکھائیں نہ کہا ہے انہوں نے اس طرح کی تفریق کی ہے یہ کہتے ہیں جس کی دو جو روئے ہیں دونوں پکی زنکار حد بھر کی فائشہ ایسے کو جس کے لیے زنہ کی کمائی فائشہ کی خرچی کہاں مقدس پاک کمائی ہے ایسے کو جس کے لیے زنہ کی کمائی فائشہ کی خرچی زبانی ہے جیو غریب ہے کہاں مقدس پاک کمائی ہے یہ تیمم کے باب میں باتیں یہ تیمم ہو رہا ہے انتہاں اور مولی صناولہ صاحب عمر صریح پھیکی پھیکی بیہودہ سی زبان ہے اس کا پڑھنے کی ضرورت نہیں مگر کچھ کچھ نہ کچھ بولے ضرور ہیں یہ ماننا پڑے گا یہ لکھتے ہیں جو آپ مثلا ایک ان کی تحریر کا نمونہ یہون یوہنہ میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ آدھ شہر خالص اتر استعمال اس عورت سے آپ نے کرایا اس نے کچھ سر پر ڈالا کچھ پاؤں پر ملا لوکا میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ ایک عورت نے جو شہر کی بچلن اور فائش عورت تھی مسیح کا پاؤں دھویا بھار موری صنواللہ صاحب نے کیونکہ یہ احمدیوں سے بہت ملتے جلتے تھے حضرت نواب محمد علی خان صاحب کے گھر میں بہت اصلا رہے ایک گھر کے ٹیچے استاد کے طور پر وہ بڑا ان کے ہاں سے فائدے بھی اٹھائے اس لیے انہوں نے وہ احتیاطیں ضرور کی ہیں جو جماعت احمدیہ کا مسلک ہے کہ وہ بات کرو جس کا قطعی ثبوت بائبل سے پیش کرسکو مزید باتیں اس حوالے کے بغیر میں کرو انہوں نے یہ بہرحال اچھی بات کی ہے ہر جگہ جواب میں لوکا مطی مرکز سب جگہ کے حوالے دیئے ہیں مثال کا حوالہ دیئے ہے پھر آگے موجزہ سے شراب سازی کا کام لے کر اپنا جلال ظاہر کرتے تھے چلو جی یہ تو ہو گیا وہ ان کی تاریخ کا حصہ مولیوں کی تاریخ کا حصہ جس کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں اور بیان نہیں کچھ کرتے اب حضرت مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اپنا موقف پیش فرما رہے ہیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں کیا ہو رہا ہے میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے میرا کیا مسلک ہے جب ہمارا دل بہت دکھایا جاتا ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ترہ ترہ کے ناجائز حملے کے جاتے ہیں تو صرف متنبع کرنے کی خاطر انہی کی مسلمہ کتابوں سے الزامی جواب دیے جاتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ ہماری کوئی بات ایسی نکالیں جو حضرت عیسیٰ کے متعلق ہم نے بطور الزامی جواب کے لکھی ہو اور انجیل میں موجود نہ ہو ایک نکال کے دکھا لیں آخر یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا جو مذہب کہہ رو مجھے اب اس جرم میں جو گالیاں دینی ہیں اور یوں دیکھ ڈالو آخر یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحین اور ہم چھپ رہے ہیں یہ بے اختیاری ہے یہی بحث درس میں بھی اٹھی سی سوڑی دل کے لیے میں نے زیادہ سختی تو بالکل نہیں کی تھی بہت مروکتا تھا لیکن کہیں کہیں نکلی جاتی تھی بات کو تو اس پر بھی بعض ہمارے دوستوں کو خیال آیا کہ دیکھو یہ زمانہ کیسا ہے یوں نہیں ہونا چاہیے ہمیں تو باہر اپنے نمونیں دکھانے چاہیے ان کو میں بتاتا ہوں کہ عشق کے منازل اور ہیں عشق کے مقامات اور ہیں وہ ایک انسان کی بے اختیاریاں سمجھنی چاہیے اس کا روز مرہ کا معمول ہے ہی نہیں کہ خام کا ہر وقت گالی گلوچ کرتا پھرے وہ اپنے مسرک سے ہٹ کر اگر کوئی بات سختی کی کر جاتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ اس کی مجبوریاں لہاک ہیں یہی حضرت مسلمہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فکرے میں بیان فرما دیئے سب ہم سے آخر یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین سن کر چپ رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے آپ کا یہ فرمانا کہ گوئے حضرت مسیح کے حق میں میں نے گالی کا لفظ استعمال کر کے ایک گونہ بیعد بھی کی ہے مسیح حضرت مسیح جنگ مقدس میں پادری تم کو عبداللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یہ آپ کی غلط فہنی ہے میں حضرت مسیح کو ایک سچا نبی اور برگزیدہ خدا تعالیٰ کے ایک پیارا بندہ سمجھتا ہوں وہ تو ایک الزامی جواب آپ ہی کے مشرف کے موافق تھا اور آپ ہی پر وہ الزام آئد ہوتا ہے نہ کہ مجھ پر فرمایا جب میں جوابی حملہ کر رہا ہوں تمہارے نزدیک مسیح پر گزتاخی کر رہا ہوں تو میرا مسئلک تو یہ ہے ہی نہیں کہ وہ یہ تھے میں تو قرآن کے مسیح پر امان لاتا ہوں بائبل والا مسیح پر تو لاتا ہی نہیں تم پر فرض ہے کہ اس الزام کا جواب دو کہ تم نے مسیح کو پر گند بولا ہوا ہے اور اس گند کو تسلیم کر رہے ہو یہ ہے خدا کی راہ میں جہاد عجیب شان کا جہاد تھا ایسا الٹاتے تھے ان کی بات کو کہ تبید اشش کر اٹھتی ہے وہ کہتے ہیں مقرآن نہیں کہ دیکھو تم میرے پاک خدا کی بیٹے پر اس کو میں خدا کی بیٹے سمجھتا ہوں سخت نہیں سکے ہم لاکر رہا ہوں مجھ پر نہیں ہے الزام میں کہاں حملے کرتا ہوں میں تو ایمانی اس پر لاتا ہوں جو قرآن کا مسیح ہے